سوال کیا آج کیا تاریخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرم آیا من تشبہت قومی تردہ بلہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ اسی میں اپریل فول کہاں سے آیا ہے گوروں سے آیا ہے یسائیوں سے یہودیوں سے ان لوگوں سے آیا ہے مسلمانوں کا یہ کلچر نہیں سمجھ میں آرہی ہے ایک گناہ تو اس میں یہ غیر قوموں سے نقالی غیر قوموں سے نقالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں وہ انہی میں سے ہوگا پھر انہی میں اپنے آپ کو شمار کرے دنیا میں جب ان کے ایسی حرکتیں کرو گے تو اللہ قیامت میں شنافکار میں اپنے نام کے ساتھ مسلمان لکھوا دینا اسلام لکھوا دینا یہ کافی نہیں ہے کام بھی انسان کو اسلام والے کرنے پڑتے ہیں تو یہ چیز چھوڑ دیں گناہ ہے بہت سا دوسرا اس میں نقصان یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے باز دھوکہ دینے والے کے بارے میں فرمایا من غشق علیس منہ جو ملاوٹ کرتا ہے دھوکہ دے جائے وہ ہم میں سے نہیں اپریل فول نام ہی دھوکے بازی کا ہے چاہے وہ تفریقی بنیان کو نام ہی دھوکے بازی کا ہے دوسرا جرم اس میں کیا ہو گیا دھوکے بازی کا تیسرا جرم قرآن میں آتا ہے لانت اللہ علی القاذبی جھوڑ بولنے والے پر اللہ کی لانت جھوڑ انسان کبھی مو سے بولتا ہے اور کبھی عامل سے کرتا ہے آپ نے کسی کے پاس ڈبا بیج دیا وہ سمجھا مٹھائی کا ڈبا ہے کھولا تو اندر سے گلے سڑے ٹیمارٹر نکلے صحیح ہے نا تو یہ بھی آپ نے ایک قسم کا جھوڑ بولا اگر تفریقی میں ایسا کر رہا ہے انسان دوسرے کو خوش کرنا مقصود ہے تو تفریقی میں جو ہے پھر تفریق کے لیے ایسا دن متعین کریں یا ایسا ٹائم ہو جس میں غیر قوموں سے نقالی نہ اسلام میں کسی دوست کے ساتھ تفریقی بھی اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑی عورت نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی آپ نے فرمایا بوڑی عورتیں جنت میں لی جائیں گی بوڑی عورتیں جنت میں وہ بیچاری رونی لگی در گئی تو آپ نے پھر فرمایا کہ جائیں گی مگر جوان ہو گئے جائیں اس بہا پہ میرے ہی آگی جوان ہو خوش ہونے لی علماء نے لگتا ہے اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے تو اس کو پہلے تکلیف دی تو مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے تو علماء نے لگتا ہے یہ تکلیف بہت بڑی خوشی کا پیش خیمت ہے بعض دفعہ کسی کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف دے کے جو خوشی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے سمجھیں آریے نا بات آپ نے فرمایا اونٹنی کا بچہ لے لو اس نے کہا اونٹنی کا بچہ کیا کرے گا وہ کیسے اس پہ سوال ہوں گا تو آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاہ کیا کرتے تھے اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ مزاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو مزاہ میں اور مزاہ میں فرق ہے اپریل فول میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مزاہ ہوتا ہے مزاہ نہیں ہوتا مذاب کسے کہتے ہیں یا تو اس میں تمسکر ہوتا ہے دوسرے کا مذاب پڑھانا اس کی تظلیل کرنا اس کو رسوہ کرنا اس کو مذاب کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا بھئی کیوں مذاب کر رہے ہیں میرے ساتھ کیا میرے تیرا مذاب ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں اس میں تکلیف ہوتی یعنی دوسرے کی تظلیل ہوتی ہے دوسرا انتر مذاب میں کیا ہوتا ہے دوسرے کو تکلیف دی جاتی ہے نقصان بھی ہو جاتا ہے باردخواہ جبکہ مزاہ اسے کہتے ہیں کہ کسی مومن کے دل میں سرور و ڈالا جاتا ہے خوش ہی ڈالی جاتا ہے سمجھ میں آرہی ہے اپریل فون میں جو کچھ ہوتا ہے اکثر و بیشتر وہ تمسکر ہوتا ہے مزاق ہوتا ہے مزاہ نہیں ہوتا سمجھ میں آرہی ہے مزاہ اور چیز ہے مزاہ میں ایسی لطیف بات کرنا جس سے دوسرے مسلمان کا دل باہ باہ ہو جائے کچھ ہو جائے اس کو مزاہ کہتے ہیں تو پہلی خرابی کیا ہوئی یہ دن کس کا ہے غیر قوموں کی نقالی دوسری خرابی اس میں کہ اگر آپ دوسرے کے ساتھ مزاہ کر رہے ہیں اس میں اگر دوسرے کو تقلیف ہو رہی ہے دھوکہ ہو رہے تو دھوکے کا گناہ ہوگا اس میں ٹھیک ہے نا وہ دھوکے کا گناہ تیسرا جھوٹ کا گناہ قرآن میں آتا ہے چوتھی بات یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس سے ایسا مزاہ کر رہا ہوں جیسے نبی نے کیا تھا بوری عورت کو کہہ دیا تھا نبی نے کہ بوری جنت میں نہیں جائے نہیں تو اس قسم کا میں مزاہ کر رہا ہوں دوسرے کے ساتھ مجھے پتا ہے میں جب ڈبے میں مٹھائی بھر کے بھیجوں گا وہ مٹھائی سمجھ کے کھولے گا اندر سے گلے چھوڑے ٹیماتر نکلیں گے تو وقتی تقلیف تو ہوگی لیکن بعد میں بہت حسے گا ہو ممکنی یہ دلیل کوئی دینا نہیں یاری بات سوڑا تو نہ ہم نے اس کو دھوکا دیا ہم نے کب کہا تھا اس میں مٹھائی ہے ہم نے کہا تھا ڈبہ ہے ہم مٹھائی کے تین ڈبے بھیجے رہے ہیں ڈبے کا کہا تھا یہ تو نہیں کہا تھا ڈبے کے اندر مٹھائی بھی ہے تو نہ تو اس میں دھوکا ہے نہ تکلیف دے رہے ہیں وقتی تکلیف ہے لیکن اس کو مٹھائی کھانے میں اتنا بزا نہیں آئے گا جتنا اس مزاہ میں آئے گا تو پھر بھی یہ ناجائز ہے اس لیے ناجائز ہے کہ اس مزاہ کے لیے آپ وہ دن سیلیکٹ کر رہے ہیں جو دن عیسائیوں نے سیلیکٹ کیا ہے غیر مسلموں اچھا کام سواب کا کام بھی غیر قوموں کی نقالی کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دس محرم کا روزہ رکھو صحابہ نے کہا یہودی بھی رکھتے فرمایا پھر دس گیا ہم دو دن کا رکھیں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو اب یہ نہیں کہ آپ اپریل پھول دو دن منانا شروع کر دیں وہ یکم کو مناتے ہیں ہم ایک اور دو دونوں کو منائیں گے وہ تو نبی نے اس لیے دس محرم کا روزہ رکھا کہ دس محرم کا دن تو مقلطس ہے نا وہ تو ویسے ہی روزہ رکھنے اور اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا تھا تو یہودیوں کی وجہ سے پہلے سے جو اچھا کام چلا رہا ہے وہ چھوڑا خوری جائے گا کیونکہ وہ کر رہے ہیں ہم چھوڑ لیں تو فرمائے کہ نہیں جس حد تک مشابہ ختم ہو سکتی ہے وہ اس طرح کہ وہ ایک رکھتے ہم دو رکھیں تو یہ جو اپریل پھول میں جو مزا ہے یہ تو مباہ چیز ہیں اس میں ایک یا دو دن تین دن آپ ملائیں گے تو بھی غیر قوموں کی نقالی رہے گے تو اس میں مزا کرنا بھی حرام اور مزا کرنا بھی حرام کسی سے مسلمان سے مزا کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی کسی اور دن کر لیا کریں سمجھا لیے ہمارے طلبہ جبکی کوئی بات ہو نا خوشی کی تو مجھے کہتے ہیں استاجی آپ مٹھائی کھلائیں تو میں ان سے کہتا ہوں تین ڈبے کل میری طرف سے تو اگلے دن دیکھتے ہیں خانی ہاتھ آ رہے ہیں میں کہتا ہوں ڈبوں کے پیسے میں دے دیتا ہوں پانچ پانچ روپے کا ایک ڈبہ آتا ہے تو وہ آپ فرید لیں کہتا ہوں مٹھائی میں نے دبے کا وعدہ کیا تھا مٹھائی کا وعدہ نہیں کیا تو وقتی طور پر تو ان کو ایک ڈھچکہ لگتا وہ یہ کیا ہوگی لیکن ہر خوشی نہیں ہو سیا بات تو بڑی ٹیکنیکل قسم دیکھی ہے لیکن یہ اس دن کرنا اس لیے اس لیے حرام ہے کہ اس میں غیر قوموں کی نقالی یہ تو میں اس نزہ کی بات کر رہا ہوں جس میں نہ دوسرے کا تظلیل ہے نہ دھوکہ ہے نہ جھوٹ ہے کیونکہ آپ نے جب ڈبہ بھیجا تو ڈبے کا ہی بولا تھا نہ جھوٹ نہیں ہے اس لیے اور دوسرے کا دل خوش ہو رہا ہے یہ بھی حرام ہے اس دن جبکہ اس دن جو مزاق ہوتے ہیں وہ مزاق ہوتے ہیں مزاق نہیں ہوتے ان میں خالصتاً جھوٹ ہوتا ہے اور دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے حادثات بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جائے اس لیے بائیک آٹ کریں بلکل ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے